یا عبادی الذین آمنو ان عرضی واسعتم فئی آیا فعبدون کل نفس ذائقت الموت ماؤس سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ماؤس سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین من تبیهم باحسان الى یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفخه حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب برجعون لعلی ععمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمتن ہوا قائلها و من ورائهم برزخن الى یوم يبعثون حضر نگرامی مرنے کے بعد کیا ہوگا اور برزخ کے حالات کے تعلق سے بات چل رہی ہے برزخ کی زندگی کا آگاز ہوتا ہے موت سے تو ہم اس حوالے سے سب سے پہلے موت اور پھر موت کے بعد قبر کے حالات کے بارے میں معلوم کیے آج سے باقاعدہ طور پر برزخی زندگی کے احوال کے بارے میں بیان شروع ہو رہا ہے لفظ برزخ جس کا استعمال قرآن مجید کے سورہ المؤمنون کی آیت نمبر سو میں ہوا ہے ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا سورہ المؤمنون کی آیت نمبر ننانوے اور سو ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاہدہم الموت جب ان کفار و مشرقین میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے قَالَ رَبِّرْ جِعُونَ تاکہ میں نیک کام کر کے اچھا کام کر کے آؤں لَعَلْ يَعْمَلْ صَالِحَا فِي مَا تَرَكْتْ نیک کام کر کے واپس آؤں اللہ نے کہا کل لا ہرگز ایسا ہونے والا نہیں موقع تمہیں نہیں ملے گا محلت نہیں دی جائے گی موت کا وقت جب آ جائے لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَتَمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ایک پل بھر کے لیے نہ موقع اور محلت نہ آگے کیا جائے گا نہ پیچھے اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں بڑے بزرگوں کے حوالے سے کہ فلا قوالی پڑھنے والا انتقال کر گیا اور ان کے پیر کو ولی کو پتا چلا آکے انہوں نے پیر ہلا کر کہا کہ اٹھ رہے اڑ گیا ہو مرنے کے بعد زندہ ہو گیا اے موت تل جا بغداد جا رہا ہوں کتنی کفریہ اور شرکیہ باتیں ہیں یہ سب موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے البتہ انبیاء کو اللہ تبرک تعالی اختیار دیتا ہے موت سے پہلے اللہ تعالی انبیاء اور مرسلین کو اطلاع دیتا انفارم کرتا ہے کہ تمہاری موت کا وقت ہو گیا ہے اب کیا ارادہ ہے اور بھی رہنا ہے یا اللہ کے پاس آنا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت مشہور عقیہ ہے فرشتے آئے کہا کہ موت کا وقت ہو گیا انہوں نے گھوسا لگا دیا پھر اس کے بعد جا کر اللہ سے کہا کہ اللہ تُنہے اسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے ان کے پاس جاؤ جا کر کہو صحیح عقیہ آئے سب ان سے جا کر کہو کہ کب تک جینا چاہتے ہیں لیکن موت ایک نہ ایک دن آنا ہے البتہ انبیاء مرسلین کو اختیار دیا جاتا کہ اور بھی چند دن رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں اسی لئے علامہ لکھتے ہیں اور صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری گھڑی میں آپ کچھ آئستہ ہلکی سے آواز کر رہے تھے اما عائش رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم کان لگا کر سننے لگے کہ نبی نے کیا کہا تو اللہ نے اس وقت آپ کو آفشن دیا اختیار دیا کیا ارادہ ہے یہاں رہنا ہے رفیقِ آلہ سے آکے ملنا ہے انہوں نے کہا بِالرَفِقِ الْعَالَى یعنی اللہ کے پاس جانے کو جب اختیار کیا تب موت آئی بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے لیکن انبیاء اور مرسلین کے علاوہ کسی اور کو ایک لمحے کے لیے محلت نہ فرصت کچھ نہیں دی جائے گی اللہ نے کہا کہ دیکھو کلہ تمہیں ہر کس موقع نہیں دیا جائے گا دوبارہ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَا قَائِلُهَا یہ تو تمہارا ایک جملہ ہے جو تم اس سے پہلے بھی کہا کرتے تھے اب بھی کہہ رہے ہو یہ محض تمہارا ایک جملہ ہے یہ جملہ بیانی ہے یاد رکھو اگر تمہیں دوبارہ لوٹا دیا جائے وہی کام کرو گے جو اس سے پہلے کرتے تھے کیونکہ اللہ کو غیب کے بارے میں پتا ہے کہا کہ دیکھو اب تو تمہیں ملنے والا نہیں ہے وَمِوَرَائِهِمْ بَرْزَخْ وَمِوَرَائِهِمْ بَرْزَخْ اور ان کے آگے ابھی موت ہے موت کے بعد کی جو زندگی ہے یہ برزخ کی زندگی ہے تمہارے آگے ان کے آگے برزخ ہیں برزخ کی زندگی ہے کب تک کے لیے دوبارہ روز قیامت سورہ اسرافیل کے پھونکنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے تک برزخ کی زندگی میں تمہیں رہنا ہے حضرین یعنی یہ جو برزخ ہیں چونکہ دنیا اور آخرت کے بیچ کے ایک حائل ہے رکاوٹ ہے اس لئے اس کو برزخ کہا جاتا ہے برزخ کہا جاتا ہے حضرین اگرامی برزخی زندگی کے تعلق سے بنیادی طور پر ہمیں دو باتوں کا ایمان و عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آگے کے مسائل اور آگے کے گتھیا سلجانے میں آسانی ہو وہ کیا ہے پہلی چیز برزخ میں مومن و مشرک کافر و فاجر نکوکار گنہگار انبیاء اتقیاء صدقین شہداء صالحین اور بدترین گنہگار کافر مشرک فاسق فاجر ساب زندہ ہیں کیا کہا صرف مومن زندہ ہے ایسا نہیں ہے ساب کو برزخ کی زندگی حاصل ہیں جیسے اچھے لوگ بھی زندہ ہیں برے لوگ بھی برزخ میں زندہ ہیں جیسے اس زندگی میں ہم اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں یہی معاملہ ہے برزخ کی زندگی میں آخرت میں جیسے اچھے بھی رہیں گے برے بھی رہیں گے اور ایک بات یاد رکھے بنیادی طور پر آگے بھی بات آ رہی ہے کہ یہ جو عالم ہے دنیا یہ عالم یہ چار طرح کے عالم علماء نے اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے آگے ایک آیت آ رہی ہے اس کے زمن میں کہا کہ تین ہیں اور ایک اس کے اندر داخل دنیا میں تھے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کی پیٹ پہ ہاتھ مار کے قیامت تک کے سارے روحوں کو نکالا اور سامنے رکھ کر سب سے اہد لیا سرہ راہ میں اللہ نے بیان فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا کیوں نہیں ہم اس بات ترگواہ ہے تو سارے روحوں کو اللہ نے ایک ہی ساتھ پیدا کیا ہے سبخاری کے حدیث ہے نبی نے فرمایا یہ روح ایک لشکر کی طرح ہے جو وہاں روحوں کے دنیا میں ملجل کر تھے یہاں بھی ملجل کر رہیں گے جو وہاں اختلاف کیے یہاں پر بھی اختلاف کریں گے تو روحوں کے دنیا میں ہماری اور آپ کی ملاقات ہوئی ہے آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے یہ نقطہ یاد رکھیے روحوں کے دنیا کے بعد یہ عالم دنیا یہ عالم حیات یہ کب ماں کے پیٹ میں بچہ جب ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے ایک سو بیس دن تک وہ صرف ایک خون کا گوشت کا ٹکڑا رہتا ہے لو تھڑا رہتا ہے ایک سو بیس دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جاؤ جا کے روح پھوک کے آؤ تو عالمِ ارواز سے اب یہ روح کہاں آئی ہے؟ عالمِ دنیا میں کب تک؟ موت تک موت کے وقت میں پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ روح پھر فرشتے کو پھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کے روح جو میں نے بھیجا اپنے پاس سے پھر اپس لے کر آؤ اب روح کو لے جایا جاتا ہے جب جسم سے روح نکل جائے اب یہ روح کہاں چلی گئی؟ عالمِ برزخ عالمِ برزخ یہ تیسرا عالم ہے اور چوتھا ہے عالمِ آخرت عالمِ آخرت دوبارہ جی اٹھنے کے بعد عالمِ آخرت یہ چار عالم ہیں یاد رکھی اور ایک عالم کے ساتھ دوسرے عالم کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں آگے دو باتیں برزخ کی زندگی کے تعلق سے برزخ کے احوال کے تعلق سے دو باتیں بنیادی طور پر دماغ میں رکھنا ایک یہ ہے کہ اچھے اور برے سب کو برزخ کی زندگی حاصل ہے ایک باتیں ہوئی دوسری بات برزخ کی زندگی اس کے احوال یہ سارے کے سارے غیب سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں غیب ہیں یہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہماری سمجھ سے باہر ہیں اور غیب پر ایمان لانا یہ متقی کا پہلا وصف ہے مومن کا اولین وصف ہے اور پہلی صفت ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کون متقی ہیں متقی کے لئے ہدایت نامہ ہے متقی کون ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور غیب پر ایمان لانا یہ عقیدے کا پاٹھ ہے جزب لا ینفق ہے اسے سے ساری گتھیا سلج جاتی ہے کیسے ہوتا ہے بھائی اب مثال کے طور پر قبر میں نیک انسان کو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے اور جنت کی بھینی بھینی خجبوں محسوس کرتا کیسے ہوتا بھائی پھر اسی طرح سے بدکار انسان ہے اس کو مارتا ہے ستر گز نیچے جاتا ہے زمین اس کو دبوشتی ہے اوپر سے تو ایک دم صحیح سلم ہے ہم عقل سے نہیں سوچ سکتے ہیں وہ غائب کی زندگی ہے غائب کی دنیا ہے ہم عقل سے نہیں سوچ سکتے ہیں جیسے ہم برزق عالم ارواح میں تھے عالم دنیا میں ایک دوسرے دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے امام اللہ ہے مزید مثال دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میراج میں آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں ارے بھائی قبر تو اتنی جگہ ہے کیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں یہ غائب کی باتیں ہیں یہ برزق کی زندگی کی بات ہیں کیسے اللہ بیتر کتنے انبیاء مرسلین ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار گرچہ روایت میں تھوڑا سا کلام ہے بعض علامہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کی تعداد میں کلام کیا ہے لیکن کچھ علامہ نے صحیح حسن قرار دیا ہے بہرحال انگنت تو ضرور ہے ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیچا ہے وَلَقَدْ بَعْثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ ہر امت نے بھیچا ہے تو یہ لاکھوں جو انبیاء مرسلین ہیں بیت المقدس ہے مسجد اقصہ کتنی بڑی ہے بھائی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مرسلین اس میں سمو سکتے ہیں مشکل ہے نا کیسے ہوا ہمارے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے یہ برزق کی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مشکین نے کہا کہ دکھاؤ بھائی یہی تو مجزا ہے یاد رکھی اسی طرح سے شہدہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَا وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وہ لوگ جللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ان کی زندگی کیسی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ زندہ ہے اللہ ان کو روزی روٹی بھی دیتا ہے ان کی نیکیاں بھی جاری ہے لیکن وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ تم محسوس نہیں کر سکتے ہو وہ ان کی زندگی الگ زندگی ہے وہ حصی نہیں وہ معنوی ہے وہ معنوی زندگی ہے آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے ہو وہ انویزیبل ہے اور آج بہت ساری چیزیں جو ہے حقیقت میں اور ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے یقین کرتے کی نہیں کرتے ہیں ہوا ہے کی نہیں ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے ہوا آپ مانتے کی نہیں مانتے ہیں زلزلے کا جھٹکا آپ کو دکھائی دیتا ہے لیکن یقین کرتے نہیں کرتے ہیں اور باقاعدہ ریکٹر سکیل سے بتایا جا رہا ہے کہ کتنے تیز سے وہ آتیزی سے آیا ہے یہ سب پر بائمائش ہو رہی ہے تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا ہے حضر نگرامی یاد رکھیں یہ غیب سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں ایک دنیا سے دوسرے دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں خرافات کیا ہے میں اس کو بیان کیے دیتا ہوں کیونکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا حقیقت اور خرافات اب کچھ لوگ کہتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہے اولیاء قبروں میں زندہ ہے شہادہ قبر میں زندہ ہے یہ تم نے جو کہا قبر میں زندہ ہے یہ قرآن حدیث میں حصہ ہے غلط ترجمہ ہے کی نہیں ہے قبر میں زندہ کہا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَا بلکہ وہ زندہ ہے کہاں ہے بَلْ اَحْيَا فِي الْقُبُورِ کہا قبروں میں زندہ کیوں کہتے ہو بھئی قبروں میں نہیں ہے وہ زندہ ہے زندگی کی حقیقت کیا ہے اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں اس کی وعظات فرمائی کہ وہ جنت میں ہوتے ہیں پرندوں کی شکل میں اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں روزی روٹی دیتا ہے روزی روٹی دیتا ہے وہاں چلتے پھرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے جنت کی نعمتوں سے یہ مطلب ہے قبر میں زندہ ہے یہ تم نے اپنی طرف سے کر لیا ہے یاد رکھو اور اگر زندہ ہے تو انبیاء اور عطقیاء صدقین شہدہ اور صالحین ہی نہیں بلکہ کافر اور مشرق بھی زندہ ہے وہ بھی زندہ ہے انبیاء زندہ ہے بھئی اب ان کو پکارو یہ آپ نے ایکسٹار آرڈیناری فٹنگز کر لیا ان کو پکارو کہاں ہیں کیا صاحب اکران نبی کے قبر کے پاس جا کر ان کو پکاریں وہ انبیاء ہیں اور انبیاء کے بارے میں ان کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی ہے تو یاد رکھیں میرے بھائیو یہ دنیا الگ ہے اس دنیا کے رولز ریگلیشن یہاں اور یہاں کے رولز ریگلیشن وہاں آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہو جیسے ہم جب روحوں کی دنیا میں تھے تو ہمارے آبا اجداد یہاں دنیا میں تھے ہمیں پتا چلتا تھا وہ ہمارے باں باپ جا رہا ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے پتا ہے نہیں ہے ہمارے بعد جو ہمارے پوتے پوتیاں نواسیاں آنے والے ہیں ہمارے پتا چل رہا ہے کہ روحوں کی دنیا میں ہے وہ دیکھو میرے پوتے وہ میرے نواسیاں پتا چل رہا ہے نہیں ایک دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے الگ ہے دنیا یاد رکھو ایسے ہی جب مر کے چلے جائیں گے وہ ہمیں محسوس نہیں کر سکتے ہیں اور ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے ہیں البتہ اللہ جب جیسے چاہے کسی کو محسوس کرانا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ مستخلق پاٹھے آئے گا کہ برزق کی زندگی میں مردے آپس میں ملتے نہیں ملتے ہیں اور کیا وہ مردے زندہ لوگ جب قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں ان کو پتا چلتا یا نہیں چلتا ہے مستقل طور پر ایک چپٹر ہے انشاءاللہ آگے بات آئے گی تو یہ ہم یہی پر بات آج ختم کرتے ہیں پھر آگے انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ برزق کی زندگی کے حالات اور حوال کیا کیا ہیں دعا کیجئے رب العالمین سے اللہ تبرکتا ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بدات و خرافہ سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں آمین سبحانہ کیا اللہ بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انتاستغفر و قطوب الائیک صلی اللہ بنا محمد